بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چھب ایک راجبود قبیلہ جو پنجاب میں گجرات کے شمال حصے میں جمع پہاڑوں کے دامن تک ہی محدود ہے لیکن اس حطے سے اوپر کی پہاڑی ریاست کشمیر میں ملتے ہیں دریائے جہلم کے کنارے ہزارہ سرحد کے ساتھ ساتھ کشمیر پہاڑی علاقے شبال کا نام انہی کے نام پر ہے روایت کے مطابق چھب کانگڑا کے کٹوچ کی نسل جسے کم از کم عورت کے توسط سے ہیں ان کا جدہ امجد چھب تقریباً سولہ سو سال قبل کانگڑا سے نکلا تھا بھمپر کے راجہ سری پت نے اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ اور سلطنت کا کچھ حصہ بطور جہیز دیا تھا قبیلے میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا شخص سور صدی تھا جو اورنگ زیب کے دور میں پرتشدد موت مرا اسے اب بھی شہید کے طور پر احترام دیا جاتا ہے مسلمان چھب اپنے لڑکوں کے بالوں کی ایک لٹ اس کے مقبرے پر بھینٹ کرتے ہیں اس تقریب سے پہلے تک لڑکے کو حقیقی چھب نہیں منا جاتا اور نہ ہی اس کی ماں کو گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے چھب کی تین شاکھیں ہیں منڈیال گڑھیال اور دھریال تاہم آج کال ان میں کوئی امتیاز کرنا مشکل ہے نیز گھنیال کو بھی بلند رتبہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دور میں وہ راج پر قابض رہے اور اپنی بیٹیاں دوسروں میں نہیں بیاتے سموالیے میانے اور ملکانے بھی نامعلوم وجو کی بنا پر بلند رتبے کے حامل قرار پائے وہ یا تو آپس میں ہی شادیاں بیان کرتے ہیں یا پھر میدانوں اور گکھڑوں میں اپنی بیٹیاں بیارتے ہیں شادی خان کے نسل سے تعلق رکھنے والے چھبوں کی سولہ شاکھیں ہیں روپیال، بھروانہ، دھپرال، دھرال، دردے سیال، جسکال، منڈال، باران، شاہیہ، سموالیہ، میانہ، ملکانہ، ملکال، گھنیال اور گھنگیال ان میں سے سب سے زیادہ تر کے نام اپنے اپنے جدہ امجد کے نام پر ہی رکھے ہوئے ہیں جنجوہ سارے مشرقی کو سلمان میں ملنے والا ایک راجبود قبیلہ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ نہیں یہ بہاول پور سمت جنوب مشرق پنجاب، ہوشیار پور اور امرت سر میں بھی ہیں ایک دور میں جنجوہ خط کو نمک کے بیشتر حصے پر قابل سے لیکن آہستہ آہستہ گکھڑوں نے انہیں شمال اور ایوانوں نے مغرب کی طرف دگیل دیا اب وہ کوہ نمک کے صرف وستی اور مشرقی حصوں میں ملتے ہیں بابر کے حملے کے وقت بھی ان کی حدود این یہی تھی وہ خطے میں ایک سماجی مقام رکھتے ہیں صرف گکھڑوں سے کم تر ہیں انہیں ہمیشہ راجہ کیا کر پکارا جاتا ہے جنجوہ کے معاخص کے حوالے سے متعد بیانات ملتے ہیں ایک جدید بیان کے مطابق راجہ مل راٹھور کے چھے بیٹے تھے وریال جدہ جن کی اولادیں آپس میں شادیاں کرتی ہیں کی بستیاں ساتھ ساتھ ہیں جبکہ دیگر چار کھگا ترنولی دبوچر اور کالا دور دور ہیں بائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ان کے انتشار کا باعث بنے اس لئے شاکھیں خود کو اللہ گلہ قبیلے قرار دینے لگیں نیز متعد نے مختلف دستکاریوں کو اختیار کیا اس لئے اب تیلیوں لہاروں ترخانوں اور حتہ کے مسلیوں کے درمیان بھی جنجوہ گوتیں ملتی ہیں اور گھمن گنجیال بکریال نتھیال بانٹ بسویا اور دیگر جات اصلاحن نسل جنجوہ ہی ہیں چار کم پرانی شاکھیں برونز واجی کہلاتی ہیں شاکھ سے باہر شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی دیوہ کی شادی پر سخت پابندی ہے اس کے رسم و رواج چھبوں جیسے ہیں جہلہ میں قبیلے کے متعد مسٹر تھامس کا بیان زیل میں دیا جا رہا ہے جس سے موجودہ دور کے جنجوہ کافی حد تک اتفاق کرتے ہیں کسی دور میں راٹھور راجبوت کے کچھ قبیلے جد پور حجرت کر کے کوہ سلمان کی بلائی زمینوں پر آبسے اس حجرت کا رہنمہ جاہل تھا لیکن یہ سردار کافی حد تک داستانوی شخصیت رکھتا تھا راجبوت سب سے پہلے کوہ نمک میں ملوت کے مقام پر آباد ہوئے یہ علاقہ خوبصور ہونے کے باوجود اس قدر دشوار گزار اور غیر ذرخیز ہے کہ انہوں نے سہولت سے زیادہ حفاظت کے پیش نظر رکھا اور اس کا انتخاب کیا یہاں راجبوتوں نے جنگروں، کہنوں، کہہون اور گرجاک اور دار پوار کے دمیدانی علاقے بلائی زمینوں پر بھی بالا دستی قائم کی ان خطوں میں وہ فاتحین کے بجائے آبادکار تھے اگر بابر کے بیان کو گوھر سے پڑا جائے تو جنجووں کو پہاڑیوں تک ہی محدود اور میدانوں کے متعد کاشکار قبائل پر حکمران بتاتا ہے جنجوہ طویل عرصہ سے زلہ کے وسط میں مغرب میں ایک غالب نسل تھے راجہ مل کا دور حکومت محمود گزنوی کے عرض میں بتایا جاتا ہے غالباً وہ راول پنڈی سے جیلم تک راجہ کا حکم چلتا تھا محمود کے حملے کے وقت جنجوہ نے مدافت کی مگر شکست کھائی اور باہ کر جنگلوں میں چھپ گئے محمود نے ان کا تاقب کیا اور راجہ مل کو قید کرنے میں کامیاب ہو گیا راجہ کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ اس کا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا اس تبدیلی مذہب سے جنجوہ ذات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور تب کے بعد یہ نو مذہب افراد جنجوہ کہلائے راجہ مل نے اپنے پیچھے پانچ بیٹے چھوڑے ان میں تین راول پنڈی یا ہزارہ اور دو دیر اور جود مشرقی حصہ میں عباد ہوئے ان کی درمیانی حد چوہ سیدن شاہ دیر کی نسل کے نمائندگی اب ملوت اور کہون علاقہ کے جنجوہ کرتے ہیں ان کا صدر مقام دلوال ہے جد کی اولادیں کئی شاخوں میں بٹ گئیں جنگر میں مکھیال کے سلطانوں نے کافی عرصہ بالا دستی قائم رکھی لیکن جلد ہی کوسک اور باغ وانالہ کے سردار عموما خود مختار ہو گئے اسی طرح دلور کرنگل اور کرجاک والوں نے بھی کیا جس کی اولادیں اب تقریبا ختم یا زوال کا شکار ہو چکی ہیں دارہ پور چکری کے میدانی علاقہ غالبا سب سے پہلے مرکزی نسل سے الگ ہو گیا یہ الید کی پسندی کسی بھی بڑی اتھارڈی کے لیے محلق سابق ہوا کرتی ہے اس باہمی جگڑوں کے علاوہ گکڑوں کے ساتھ بھی مسلسل جنگ اور پہاڑوں کے اس پار زیادہ طاقتور نسلوں کی عبادکاری نے جنجوہ کی حکومت کو تباہی سے دوچار کر دیا لگتا ہے کہ بابر سے کچھ ہی عرصہ کے بعد دھنی علاقہ ملوک کی دھن اور تلہ کینگ اور نہار کے قلعے تباہ ہو گئے لیکن وستی مشرقی کوہ نمک اور دارہ پور کے آس پاس جنجوہ بالا دستی سکھوں کے عروج تک غیر متنازہ رہی اور کھیورا اور مکراج کی نمک کی کانوں نے ہمیشہ اس علاقے کو اہمیت دلائی سکھوں نے سارے علاقے کو تھوڑا تھوڑا کر کے فتح کیا رنجیت سنگھ نے بزاتے خود مکھیالہ اور کسک کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کیا بیشتر بل اثر صداروں کو جاگیریں ملی مگر انہیں ان کی پرانی عملائق سے نکال دیا گیا جنجوہ جسمانی لحاظے ایک جازب نظر نسل ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں پڑوسیوں کے نسب ہونے اور زیادہ خوش واضح ہیں انہوں نے فوج میں بھی ملازمت اختیار کی اور انفینٹری کی بجائے کیولری کو ترجیح دی وہ کاشٹکار اور کاروبار میں زیادہ اچھے نہیں وہ تفصیلات کے بارے میں لا پرواہ ہیں اور اختلاف کیے جانے پر جذباتی ہو جاتے ہیں عموماً وہ ناممکن چیزوں سے توقعات باندھ لیتے ہیں ان کے عداب اکثر اچھے ہیں ہشیارپور میں جنجوہ دسویہ کے شمال مشرق میں کافی زیادہ لیتے ہیں شاپور اور جہلم میں ایک زراد پیشہ قبیلہ ہے جہلم میں انہیں تھامس نے للووں اور پھپڑوں کے ساتھ شمار کیا نیم جٹ قبیلہ قرار دیا جاتا ہے جبکہ برانڈ ریت اور اس کا ذکر کھوکروں کے ساتھ بطور نیم راجل قبیلہ کرتا ہے جنہوں نے جنجوہوں کو پنڈ دادن خان میں سے نکال باہر کیا وہ دریائے جہلم اور پنڈ دادن خان کے مشرق میں واقعہ پہاڑوں کے درمیان ذرخیز خطے جالب علاقہ میں بکسرت آباد ہیں البتہ وہ پچیس میل سے زائد رکبے کے مالک نہیں کسی اور زلہ میں ان کی ملکیتی زمین کی اطلاع نہیں ملی ان کا کہنا ہے کہ وہ بلا حاصل کھوکھر راج پود ہیں ان کا مورس عالی پیر جالب زلہ شاپور میں رام دیانی کے مقام پر دفن ہوا وہ جالب سے کئی پشتوں بعد صدہارن کے دور میں اپنے مجودہ مساکن میں آئے ایک اور بیان کے مطابق شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں وہ دریائے چناب کے کناروں پر عباد تھے تب شاہ جہان نے ان کے سرداروں سے ایک لڑکی اپنے حرم میں بجوانے کا کہا جیسا کہ دیگر راج پودوں نے بھی کیا تھا جالب تو مان گیا مگر دیگر قبیلے والوں نے اس ادام کی منظوری نہ دی جب وہ اپنی بیٹی لینے کے لیے گھر آیا تو قبیلے والوں نے دعویٰ بولا اور اسے جالب کو مار ڈالا شاہ جہان نے انہیں سزا دینے کے لیے ایک فوج روانہ کی وہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو کر جہلم پار چلے گئے اور جنجوہوں کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد اس جگہ آباد ہوئے جہاں اب بھی ملتے ہیں ایک اور روایت یہ ہے کہ نندنا کے جنجوہ راجوں کے دور میں ایک مچھیرہ دریاء میں جال ڈالے بیٹھا تھا جب اس نے جال کھینچا تو اس میں ایک چھوٹا سا لڑکا بھی آیا بچے کو راجہ کے پاس لے جایا گیا جس نے اس کا نام جالب رکھا یعنی جال سے ملنے والا راجہ نے لڑکے کی پرورش کی اور دریاء کے کنارے کافی زمینیں دی اس بیان کے مطابق جالب در حقیقت مچھی ہے یہ کہانیاں اس کی اصلیت پر بہت کم روشنی ڈالتی ہیں اس کے پڑوسی اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے وہ راجبود ہیں اور مقامی سطح پر راجبود خیال کی جانے والے قبائل کی نسبت پست سماجی حیثیت رکھتے ہیں البتہ ان کا رتبہ جٹوں سے برتر ہے ان میں اور آس پاس کے دیگر قبائل میں جسمانی حییت شکل و صورت اور عداب کے لحاظ سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے وہ اچھے کاشتگار اور لڑک کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کے رسوم علاقے کے عمومی رسوم جیسی ہیں لیکن وہ برہمنوں کو اپنا پروہیت سمجھتے ہیں اور شادی کے رسوم آدمے ان کے ہاں بہت سے ہندو رسوم رواج ہیں وہ عموماً قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے ہیں لیکن کھیوہ کلس اور بھرت سے لڑکیاں لے لیتے ہیں مگر انہیں اپنی لڑکیاں نہیں دیتے جب جنجووں اور کھوکھروں کے ساتھ اس کے بارعکس عمل کرتے ہیں موسیقی